نموزکار بہت سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں بانسلیوز میں ہوں آپ کے ساتھ سمدھ شرما سی ایم شیوراج نے آپ آت کال بیٹھک بلائی ہے شیڈول میں پانچ بچوں کی موت کے ماملے میں شیڈول میں پانچ بچوں کی موت کے ماملے پر ادھکاریوں سے چرچہ کریں گے سی ایم شیوراج دو پہ ڈیڑھ بجے سی ایم نے آپ آت کال بیٹھک بلائی ہے سواستر بھاگ کی ادھکاریوں سے جانکاری لیں گے ماملے کے بارے میں شیڈول زرہ اسپتال میں آپ کو بتانے کل پانچ بچوں کی موت ہوئی تھی اور اس خبر کو بانسلیوز نے پرمکتہ سی دکھایا تھا اب سی ایم شیوراج سنگھ چوہان نے اس میں سنگیان لیا ہے اور اسی مسئلے کو لے کر آج آپ آت کال بیٹھک انہوں نے بلائی ہے شیڈول میں پانچ بچوں کی موت کے ماملے پر ادھکاریوں سے ان کی چرچہ ہونی ہے دوپیر قریب ڈیرڈ بجے سی ایم نے بیٹھک بلائی ہے جو شیڈول میں پانچ بچوں کی موت ہوئی تھی اس ماملے کو لے کر شیڈول زرہ اسپتال میں کل پانچ بچوں کی موت ہوئی تھی اور اس خبر کو بانسل نیوز نے پرمکتہ سے دکھایا تھا ادھک جانکاری کے لیے ہم سیدھے بات چیت کریں گے وشید سماتھا جگل سے جگل شیڈول میں جو زرہ اسپتال میں پانچ بچوں کی موت ہوئی اس ماملے نے کافی طول پکڑا پریجن نے آروپ لگایا اسپتال پربندن پر لاپروہی کے سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے سمویدن شیلدہ دکھاتے ہوئے اب اس میں آپ آت کال بیٹھک بلائی ہے مکہمتی سیورا سنگھ چوہان نے شیڈول میں جو بچوں کی موت ہوئی اس ماملے میں ایک بیٹھک بلائی ہے اور بیٹھک میں تمام سواس ویواغ کی عدکاریوں کو بلائے گیا ہے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آخری لاپروہی کس طرح پر ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے بچوں کی موت کی پیچھے کا کارن کیا ہے اور نشتی روپ سے مکہمتی سیورا سنگھ چوہان اس کی سمکشہ کریں گے اور اگر ان کو لگا کی کسی کی لاپروہی ہے تو نشتی روپ سے کاروائی بڑی کاروائی بھی ہمیں آج دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے لئے یہ بات بھی سنشید کریں گے سواس ویاغ سے یہ بات بولیں گے کہ اس طرح کی گھٹنا کرم نہیں ہونے چاہیے مدر پردیش میں چونکہ مدر پردیش میں تمام یوجنہیں چل رہی ہیں مہیلاؤں سے جڑی ہو بچوں سے جڑی ہو ہیں تمام یوجنہ ہیں اور اتنی یوجنہ ہونے کے بعد بھی اگر اس طرح کا گھٹنا کرم ہوتا ہے تو نشت روپ سے ایک بہرد گمبھیر لاپروائی ہے اور مکھمنتی سیورا سنچوہان اس معاملے میں سکت ایکشن لے سکتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سواس ویاغ میں تمام بجٹ کی ویوستہ کی گئی ہے سواس ویاغ میں تمام سوویدھائیں اور تمام طرح کی ویوستہ کی گئی ہیں اس کی باوجود ایسی گھٹنا کیوں ہوتی ہیں تو اس کی ضرور سمچھا ہوگی اور اس سمچھا کے بعد سمبو ہے کہ مکھمنتی سیورا سنچوہان اس معاملے میں سکت اپنا سکتے ہیں بلکل جگل آپ بنے رہی ہمارے ساتھ کچھ اور خبروں پر ہم آپ سے جانکاری رہیں گے تو شیڈول میں پانچ بچوں کی موت کے معاملے پر ادھکاریوں سے چرچہ آج سی ایم کرنے والے ہیں آپ آتھکال بیٹھک وہ بلائیں گے اور ابھی اپڈیٹ یہ بھی مل رہا ہے کہ ایک اور بچے کی موت یہاں پر ہو گئی ہے شیڈول میں تو کل ہم کہہ سکتے ہیں چھے بچوں کی موت شیڈول میں ہو گئی ہے ایک بڑی لاپرواہی زلہ اسپتال کی ہم کہیں گے اس میں اور یہاں پر پریجن آروپ لگا رہے ہیں کہ اسپتال پربندن نے لاپرواہی کی ہے جس کے چلتے ان کے بچوں کی موت ہو گئی اور کہیں نہ کہیں اسپتال پربندن کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی لاپرواہی نہیں ہوئی ہے پہلے تو معاملے کو دبایا گیا لیکن تو اٹھالیس گھنٹے میں چھے بچوں کی موت ہوئی ہے زلہ اسپتال میں ایک اور بچے کی موت ہو گئی کل ہمیں دیکھا تھا پانچ بچوں کی موت ہوئی اور لاپرواہی یہاں پر پریجن کہہ رہے ہیں اسپتال پربندن کی لاپرواہی ہے جس کے چلتے بچوں کی جان چلی گئی اور وہیں جو بچوں کی موت کے معاملے میں سی ایم شوراہ سنگھ چوہاں نے آپات کال بیٹھک بلائی ہے آج دو پہ ڈیر بجے ادھک جانکاری کے لئے بات چیت کریں گے سنبات آجائے نامدیو سے آجائے کل پانچ بچوں کی موت ہوئی ہے اور آج ایک اور بچے کی مشیط طور پر لاپرواہی کاروں لگا رہے ہیں پریجن کیا کچھ پورا معاملہ سومی جی سیڈول جلیہ اسپتال میں ایک ایک کر کے بچوں کی موت کا سسلت ہم نے کا نام نہیں لے رہا ہے اگر اپنا ابھی ارتالیس گھنٹے کی بات ان ارتالیس گھنٹوں میں پہلے تو بچوں کی موت ہوئی اس کے بعد صبح کل صبح ایک بچی کی اور موت ہوئی تھی اور ابھی ایک اور بچے کی موت کی خور آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جو پریجن ہیں جو علاج کرانے پریجن آئے ہیں وہ سیدھا روپ لگا رہے ہیں سیدھا پریجن کی لاپرواہی کے چلتے یہ ہے جو بچوں کی موت ہو رہی ہے اور ماملے کو لے کر جیلا اسپتال پر doing جو لگاتار ماملے کو دوانے کے پیاس کر رہا ہے لیکن بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کی لگاتار بچوں کی موت کا ماملہ جیلا اسپتال میں سامنے Aaa thì کرن کیا ہے کہ بچوں کی موت ہو رہی ہے کیا ان کو سمجھدوس esfوات کے سبعہ نہیں مل پا رہی یا ان میں کوئی کرن ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جب چھے بچوں کی موت کا معاملہ آیا ہو پور میاں سے لگ بگ دے ہو پور ایک چوبیس گھنٹے کے اندر چھے بچوں کی موت کا معاملہ آیا تھا جس کو لے کر کے محول گرما گیا تھا راج نیتی کے موہے لے لیا تھا اس کے بعد سواس منتری یہاں آیا تھے اور انہوں نے معاملے کی جانچ بھی کرائی تھی اور سی ایم ایچو اور سیویل سرجن کو پتری اٹھایا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی سی ایم ایچو داکٹر راجیس پانڈے تھے اور ابھی بھی داکٹر راجیس پانڈے ہی سی ایم ایچو ہیں جس کے بعد ابھی جو ہے چھے بچوں کی موت کا معاملہ آیا ہے آپ کو بتا دوں کہ کلیسی معاملوں کو لے کر کے کانگریز جو ہے وہ سڑک پر اکری تھی اور بیروز کی تھی سی ایم ایچو کو لگاتار ہٹانے کی مانگ کر رہے تھے اور اُتھا یہ کہنا تھا کہ آخر کیا قارن ہے کہ بچوں کی موت ہو رہی ہے سمیل بلکل اجائے آپ کا بہت شکریہ تمام بات چیت کے لیے تو شیڑول زلہ اسپتال میں بچوں کی موت کا جو معاملہ ہے وہ تھمتا ہوئے نظر نہیں آ رہا کل پانچ بچوں کی موت ہوئی اور ابھی جانکاری یہ مل رہی ہے کہ ایک اور بچے کی موت ہو گئی ہے تو اٹھالیس گھنٹوں کے اندر چھے بچوں کی جان چلی گئی ہے شیڑول زلہ اسپتال میں اور اسی کو لے کر سی ایم سفراج نے آتا آپ آفات کالین بیٹھک آج بلائی ہے